نمازکار دوستو آپ کے اپنے چنل گارنگ سیزن میں آپ کا سواغت ہے دوستو جیسا کہ ابھی برساک کا سیزن آل موسٹ ختم ہو گیا ہے اور سردیو کا سیزن میں آنے والا ہے جو گلاب کے پودے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور گلاب کے جو پودے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ بڑی ماترہ میں فلاورنگ کرتے ہیں تو گلاب کے پودے سے بہت ادھیک ماترہ میں فلاورنگ لینے کے لیے آپ کو اس سیزن سے پہلے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا اس میں کھاڑ ڈالنے ہیں اب اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے کرپے ویڈیو کو لاز تک دیکھئے دوستو کیا ہوتا ہے کہ برساک کے موسم میں کنٹرنسلی وارس ہونے کے وجہ سے جو گملے کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں جتنے بھی نہارے نیوٹریشن ہوتے ہیں تو وہ سارے جو ہیں بارس کے پانے کی ساتھ میں بہ جاتے ہیں تو اب بارس کے موسم کے بعد آپ کو اس میں پھر کھار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے جو پودا ہوتا ہے وہ نیوٹریشن لے سکے اور اس میں اچھی فلاورنگ ہو تو اس کے لیے ہم جو ہے بینہ اس کو ریپورٹنگ کیے ہوئے اس کے چاروں طرف سے مٹی نکال لیں گے لیکن یاد رہے کہ آپ کو جو بیچ کا جو اس کا پودے کا روٹ باول ہے وہ اسٹرکچر اس کا خراب نہ ہو تو بیچ کا جو حصہ ہے اس کا روٹ باول کا وہ چھوڑتے ہو ہیں چاروں طرف سے اس کی ایک جو ہے مٹی سارے نکال لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر دو اپشن ہوتے ہیں تو آپ اکٹوبر کے مہینے میں اس کی ریپورٹنگ کر دیجئے اور اگر آپ ریپورٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کو ریپورٹنگ کرنے میں تھوڑی پرولم آتی ہے یا انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا پودہ کہیں مارنا چاہے ان کے لئے سب سے اچھا اپشن یہ ہے کہ بینہ روٹ کو ڈیسٹرپ کیے ہوئے وہ گملے کی جو مٹی ہے اس کو اس میں خادہ کرتے ہیں تو ہم نے ساری جو مٹی ہے اپنی گملے کی وہ ایک الگ بیتن میں سٹور کر لی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا فنگسائٹ ڈال دیں گے کیونکہ بارش کے موسم کے بعد میں اس میں فنگس لگنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو ہے آپ کے پاس کمپوسٹ ہے ورمی کمپوسٹ ہے یا پھر گوبر کی خاد ہے یا پتیوں کی خاد ہے یا اس کے لئے آپ کے پاس تھوڑی ڈائی ہے تو وہ بھی مکس کر دیں گے میرے پاس ابھی گوبر کی خاد ہے تو میں اس میں گوبر کی خاد جو ہے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گا آپ گملے سے بینہ مٹی نکالے ہوئے بھی اس میں خاد ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گملے کی مٹی کو نکال کر اس میں خاد ایڈ کریں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تو خاد کو مٹی میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو واپس سے جو مٹی ہے ہماری اس کو واپس سے گملے میں پوری طرح سے بھر دیں گے اور جیسے ابھی سردو بسیجن آنے والا ہے تو پودھوں میں پانی کی ضرورت بہت ہی کم رہے گی تو اوپر سے جو آپ کو جگہ چھوڑنی ہے وہ کیوال ایک انچاپ اس میں چھوڑ دے جیے تو یہ سارے مٹی ہم نے واپس سے اس میں بھر لی ہے یاد رہے کہ یہ کام آپ کو گلی مٹی میں نہیں کرنا ہے آپ کی جو گملے کی مٹی ہے وہ اچھی طرح سے سکھی ہوئی ہو یا پھر سمیں کیوال تھوڑی سی نمی ہو اور مٹی میں خاد اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کو گملے کو اسی طرح سے ہم ایک سے دو دند کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے جس سے کہ اس کی جو مٹی ہم نے چینج کی ہے اس میں اچھی طرح سے دھوپ لگ جائے اور میرے پاس ابھی دوسرا جو پلانٹ ہے اس میں بھی میں اسی طرح سے اس کی جو مٹی میں خاد اٹ کر دوں گا اور اس کو رکھ دوں گا اگر آپ نے گلاب کے پودھے کی ابھی پروننگ نہیں کی ہے تو آپ اس کے ہلکی سی پروننگ بھی کر دیجئے اور پروننگ کرنے کے ٹائم پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیول انہی شکھاؤں کو کاٹیں جس میں ابھی نئی جو بلٹس ہے یا جو نئی پتیاں ہیں وہ نہ نکلی ہو اکٹوبر منت میں آپ کو کیول ہلکی پروننگ کرنی ہے جبکہ آپ فروری کے لاسٹ میں یا پھر مارچ کے میڈ میں اس کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں اور اس میں مٹی ڈالنے کے ٹائم پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جو اس کا گرافٹنگ ایریہ ہے اس کے نیچے تک ہی کیول مٹی رہے آپ کو زیادہ اوپر تک مٹی اس میں نئی بھرنی ہے اگر آپ کے پودھے جمین میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنی چیدوٹ نہیں آپ اس میں کھالی جو سویل ہے اس میں ایسے ہی کھاد مکس کر دیجئے اور اس کین ڈائی ڈائی جو ہے ٹائم ٹائم پر کرتے رہی گئے تو اسی کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پیش کر لیجئے تاکہ آپ کو جو نئی نئی ویڈیو آنے والی ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے